پاکستان کے شہر گجرات میں شاہ دولے نامی ایک دربار موجود ہے جہاں جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ منت مانگنے جاتے ہیں اور پھر مراد بر آنے پر اپنی پہلی اولاد لڑکا ہونے کی صورت میں وہاں چھوڑاتے ہیں پھر وہاں ان کے سروں کو مخصوص شکل میں ڈھالنے کے لیے ان پر لوہے کے کنٹوپ چڑھا دیے جاتے ہیں جس سے ان کے دماغ آکسیجن کی کم دستیابی کے باعث چھوٹے رہ جاتے ہیں اور یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دولے شاہ سہروردی سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے انہیں پرندے اور جانور بے حد پسند تھے ایک حکایت کے مطابق کئی بار وہ اپنے پسندیتا جانوروں کے سر پر ایک مٹی کی ٹوپی رکھ دیتے تھے اور ان کے سروں کو مکمل ڈھام کر رکھتے اس وقت ان کا آستانہ عام لوگوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا حکایت کی روح سے اگر والدین منت مانگنے کے بعد اپنی پہلی نرینہ اولاد کو دولے شاہ کے مزار پر وقت نہیں کرتی تھی تو ان کی ہونے والی اگلی ساری اولاد ہمیشہ چھوٹے سر والی ہی پیدا ہوتی تھی روایت تو یہاں تک بھی موجود ہے کہ اگر بچے کو اس آستانہ پر نہیں لائے جاتا تھا تو وہ بڑا ہو کر خود بخود یہاں پہنچ جاتا تھا اور یہ بچے مختلف علاقوں میں بھیگ مان کر اپنا گزارہ کرتے تھے انیس سو دو میں کئی بچوں کو تو سالانہ سترہ سے بیس روپے کے عوض کرائے پر بھی دیا جاتا تھا انیس سو انتر میں محکمہ اوقاف نے اس دربار کو اپنی تحویل میں لے لیا اور چوہے بنانے کے کام کو قانونی طور پر بند کر دیا اس کے باوجود یہ عمل آج بھی جاری ہے اور آج بھی دس ہزار سے زائد بچے اس مزار میں رہتے ہیں جن میں سے بیشتر کا تعلق گجرات سے ہے مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ دولے شاہ کے چوہے بے ضرر بھی ہیں اور معصوم بھی دعا بھی دیتے ہیں اور شفا بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہونے کے باوجود دولے شاہ کے چوہے کسی کا برا نہیں چاہتے لپے شکوا نہیں کرتے بلکہ دعا رکھتے ہیں سزا سہتے ہوئے بھی جزا دیتے ہیں مریض ہیں مگر لوگوں کو دعا دینے میں کسی سے پیچھے نہیں بے آواز ہیں پر صدا رکھتے ہیں اور ان کی صدا ہی پر بہت سے لوگ یقین بھی رکھتے ہیں مگر دوسری جانب اگر ہم ان دولے شاہ کے چوہوں سے ہٹ کر ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آج نہ ہی کسی دوسرے کے دکھ غم یا تکلیف کی فکر ہے اور نہ ہی احساس ہے کہ اس کے پڑوسی کے بچے بوکھے سو رہے ہیں یا انہوں نے کھانا کھایا ہے دولے شاہ کے چوہے بلا شبہ ہمارے لیے کسی بھی طرح خطرہ نہیں مگر ہمارے محلوں اور گریوں میں رہنے والے لڑکوں سے ہماری ہر ماں بہن بیٹی کو بہت سے خطرات لاحق ہوتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ ہمارے معاشرے کے لیے دولے شاہ کے چوہے زیادہ خطرناک ہیں یا ہم جیسے اکل مند لوگ